ایسا ہم سیریز کے ٹاپک لے کے جا رہے تھے تو ہم نے فیبناچی سیریز کیا تھا تو آج ہم جیومیٹرک سیریز کریں گے ٹھیک ہے تو اب سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جیومیٹرک سیریز آپ ماتھیمیٹرک سیریز اور یہ آپ نے کیا ہوگا امید ہے نا ہی ٹین میں ہوں فرسٹ سیکنڈ میں ہم مطلب ایف ایسی میں یہ کرتے ہیں تو جیومیٹرک سیریز کو ہم ایک پروگرامنگ کی طرح کرتے ہیں سی پلس پلند میں کرتے ہیں تو پہلے جیومیٹرک سیریز وٹ اس جیومیٹرک سیریز کو یہ ہوتا کیا ہے اور اس کا فامولہ کیا ہوتا ہے تو اس کو ہم لے کے چلیں گے اور سی پلس پلس پلند میں اس کو کریں گے ٹھیک ہے تو جیومیٹرک سیریز is a series with a constant ratio between successive terms ٹھیک ہے تو یہ ہم گائز ایک ریشو معلوم کرتے ہیں سکسیسیو ٹرمز میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو مطلب ایک تو تھیری ہوتی ہے گائز کا میرا زیادہ آپ فوکس ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پریکٹیکلی بس صرف سمجھائے جائے ایک اگزمپل کے طرح ٹھیک ہے تو وہ یہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تو یہ یہاں پہ ایک ٹرم ہوتی ہے گائز اور یہ اور اس کی ریشو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ فامولہ ہوتا ہے صحیح ہے تو یہ ایک اس کی ایک سیریز ہو گئے اسی سیریز کو ہم لے کے پروگرامی میں چلیں گے تو یہ گائز آر جو ہوتا ہے اس کو آر کو ہم معلوم کرتے ہوتے ہیں یہ آپ ماتھیمیٹیو گرہ میں گوگل کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آر کیسے آتا ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس بورڈ وائٹ بورڈ اس طرح کے ہینے میں آپ کو ساتھ لکھوا دیتا ہے اس کا فامولہ وغیرہ لیکن جیومیٹرک سیریز آپ ایف ایسی میں جن جنہوں نے پڑھا ہوگا اس کو سمجھ آئی ہوگی کہ یہ سیریز آتی کیسے ہو اس کو ہم ہم اس کو اسی پلس پلس میں آج ہم یہ سیریز معلوم کریں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے ذہن میں کہ اے ہوتا ہے پھر اس کیا ہوتا ہے کہ اے آر ہوتا ہے پھر اے آر سکیار ہوتا ہے اے آر کیوب ہوتا ہے اے آر فور ہوتا ہے صحیح ہے تو جیسا کہ ہم آتے ہیں اپنے ڈیب میں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کریں گے سارا صحیح ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم مین میں آ چکے ہیں صحیح ہے ہم مین میں آ چکے ہیں یہاں پہ ہمارا مین فوکس کیا ہوگا گائز کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو ایک تو سیریز ہم معلوم کر رہے ہیں جیومیٹرک سیریز ٹھیک ہے یہ تو آپ کو پتہ ہونے چاہیے جیومیٹرک سیریز کا پہلے فامولہ ہونے چاہیے اے آر اے آر سکیار اے آر کیوب تو وہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے اس کے بعد گائز کیا کرتے ہیں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ تھا جیومیٹرک سیریز کو ہم یہاں پہ کیا کر دیتے ہیں گائز کے بریکٹ میں لکھ بھی دیتے ہیں چاہیے آہ کمنٹ کر کے لکھ دیتے ہیں چاہیے یہاں پہ آپ کیا کرتے ہو اس طرح ہوتا ہے اے آر ہوتا ہے اے آر کیوب ہوتا ہے گائز اور اے آر اے آر سکیار اے آر کیوب اے آر اور اینڈ سو آن اوکے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گائز کہ ہم پہلے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوگی کہ ہم اے کو ہم نے لینا ہوگا یوزر سے لیں گے تو ہم یہ کوڈ یوز کریں گے اگر ہم یہ کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ انٹر اے کریں گے وہ جو ٹرم لے رہے ہیں تو اس کو ہم انٹر اے کریں گے صحیح ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم آگئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو ہم نے اے لے لیا صحیح ہے تو ہم سیریز کہاں تک لینا چاہتے ہیں پانچ نمبر تک لینا چاہتے ہیں جیتنا ٹو سکس اگر لیتے ہیں فور ٹین یا فائف ٹین تو یہ پانچ ہو گئے فائف ٹین فیفٹین ٹوئنٹی چار ہو گئے تو ٹوئنٹی فائف تک اگر ہم لیتے ہیں تو اس پوز یہ پانچ اس میں ٹرمز آ گئے ٹھیک ہے تو ہم ایک سائز بھی لے لیں گے اس کا کہ ہم کتنا سائز لینا چاہتے ہیں صحیح ہے سی اوٹ ہم کریں گے انٹر دا سائز یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سائز بھی لے لی اوکے تو ہم سائز کریں گے یہاں پہ ہمیشہ یاد رکھنا ہو جب آپ انٹر کرتے ہیں گائز تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو یہ کرنا ہو تھا گائز کہ آپ نے سین سے لینا ہوتا ہے صحیح ہے ایک تو آپ نے اوپر پرنٹ کر دیا ہم اے لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں آپ پہ سین لیں گے یہاں پہ ایک تو یاد دیکھیں ہم میں جلدی جلدی میں کیا کیا گائز کہ میں جلدی انٹر اے اور ہی کر گیا لیکن میں نے ڈیٹر ٹائپ نہیں دیا تو آپ کو data type دینا ہوگا تو data type ضرور دینا ہوگا تو یہاں پہ آپ کیا کروگی data type آپ دے ہوگی int میں دیتا ہوں a اگر میں a دیتا ہوں تو اگر میں user سے لینا چاہتا ہوں تو وہ تو ایک الگ بات ہے اگر میں direct دیتا ہوں 5 دے دیتا ہوں پہلے پر time میں a static رکھ دیتا ہوں تو میں user سے لے رہا ہوں تو یہاں پہ آپ کیا کروگی int r b لوگ r b آپ static دے سکتے ہو کوئی بھی دے سکتے ہو r equal to 2 دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے r equal to 2 جو بھی دینا چاہتا تو میں user سے لے رہا ہوں so r میں کیا کروگا تو اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے code کو لمبا نہیں کرنا یہاں پہ آپ نے r بھی دے دیا اور size جو آپ کیا کروگا n دے دینا size آپ نے دینی ہے تو یہاں پہ آپ limit دے سکتے ہیں کہ 5 size تک میری series ہونی چاہیے 5 number کی 6 number کی series ہونی چاہیے تو یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں return ایک وہ دے بھی سکتے ہو تو میں تو user سے لے رہا ہوں تو enter the r میں نے لے لیا یہاں پہ scene کر کے میں یہ لے لوں گا یہاں پہ آپ کیا کروگے کہ scene کر کے آپ نے کیا کرنا ہے size بھی لے دینا ہے تو size میں نے r رکھی تھی n کو میں ایک size کے اس سے کھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو میرا n size ہو گیا تو یہاں پہ time زائے نہ کیا کریں آپ اسی طرح اس کو کیا کریں یہ ہو گیا اور یہاں پہ r آپ لے رہے ہیں guys r کیا ہوگا آپ کے لئے یہاں پہ r ہوگی آپ کی common ratio ٹھیک ہے enter the r ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ link بھی دیتا ہوں اس کو common ratio تو یہاں پہ آپ نے دیتا ہوں اور یہاں پہ میں دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اصل کام guys یہ تو بہت بچوں والا کام ہے بہت آپ پیچھے سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ 30 ویڈیوز ہوگی تو بہت بچوں والا کام ہے کہ یہاں پہ آپ نے enter the a اور اس کو user سے لیا and size لیتے ہیں آپ r لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح کیا کرتے ہیں اسی طرح size آپ لے رہے ہیں guys ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ programming بہتر کرنے کے لیے اس کو اچھا دکھنے کے لیے بھی آپ اس کو صحیح ہے تو یہاں پہ آپ کیا کرو گے اصلی logic میں آپ آ چکے ہیں کہ یہاں پہ آپ logic کیا لگا ہوگے ٹھیک ہے ایک تو آپ loop پڑھ رہے دے گئے تو series ہے نا تو ہم loop چلائیں گے ایک تو میں آنکھیں مان کر کہ کیا کروں گا guys کہ میں series supposed to start کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں کیا کروں گا میں کیا کروں گا guys کہ i cut دیتا ہوں میں one سے initialize دے ایک تو میرا initialize ہوگا آپ کو for loop کی اس کا پتہ تھا expression کا کہ اس میں condition کیا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو میرا جو i ہوگا guys i is less than or equal to n ہوگا size سے کام ہوگا اگر suppose کہ میری guys 5 کی size ہے تو میرا i 6 ہوگی ہے تو وہ میرا wrong ہو جائے گا loop کے باہر آ جائے گا finish ہو جائے گا تو loop ختم ہو جائے گا اسی طرح کیا کرتے guys کہ i less than or equal to n تو آپ نے n سے کم رکھنا ہے اور اس طرح آپ نے i plus plus کر دینا ٹھیک ہے تو اس for loop کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے guys کہ آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے ایک تو یہ کرنا ہے اچھا space چھوڑ دینی بیچ میں پتہ چلے کہ ایک ایک آر یہ سیریز میں تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے a کو c out کھا دینا ٹھیک ہے تو a کو c out جب آپ کریں گے تو وہ کیا کرے گا guys کہ جب loop چلائے گا تو اس میں formula میں لگایا تھا a is equal to a میں formula لگاوں گا a cross r کا ٹھیک ہے تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ a جو ہوگا a کے اندر جو ڈالوں گا یہ گا جی اس طرح ہوگا یہ جو a ہے یہ آپ اس طرح لکھو گے یہ آپ اس طرح لکھو گے یہاں پہ آپ دیکھو جب a کے اندر میں a cross r ڈالوں تو اگلا جب loop آئے گا تو وہ 2 ہو جائے گا تو 2 cross اس میں تو اس طرح وہ ایک ایک cross r چلتا رہے گا جس طرح میں آپ کو formula بتایا تھا تو یہ جس طرح چلتا رہے گا اس طرح loop چلتا رہے گا تو یہ جب run کروں گا میں تو اس ٹائم آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گی کہ یہ کس طرح ابھی میں run کرتا ہوں دیکھتے ہیں یہاں پہ run کیا اور میں اس کو فائل شیف کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ error دیئے بغیر ہمارا یہ run ہو گیا گائز تو ہم کیا کریں گے size دیتا ہوں میں گائز 10 کی size دیتا ہوں ٹھیک ہے اور enter the r میں کرتا ہوں تو r میں start کرتا ہوں اس کو اگر میں 5 سے کرتا ہوں تو آپ نے دیکھے اور a a میں 5 دیتا ہوں اور r میں دیتا ہوں guys 2 دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں guys کہ پہلا جب 5 ایک تو پہلی time آگئے a cross r ٹھیک ہے a cross r 10 ہو گیا 5 2 a cross r پھر guys کیا کرتا ہے کہ a cross r square جو کرتا ہے 10 کا square ہو گیا پھر اس طرح کرتا ہے کہ اس کو پھر 3 سے اس طرح پھر 4 سے پھر 5 سے 5 cross اس طرح کرتا جاتا ہے loop چلا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ geometric series چل رہی ہے تو اس کو multiply کرتا جاتا ہے اس طرح پہلے 5 cross 2 کیا پھر 5 cross 2 کیا 10 ہو گیا 10 cross 2 اس طرح مطلب 10 cross 2 ہو گیا پھر guys اس طرح مطلب 20 cross 2 ہو گیا پھر اس طرح 20 cross اس طرح کرتا جاتا ہے ٹھیک ہے تو size میں نے 10 تک دے دی تو یہ میرے 10 کی size تک print بھی کر دیا اوکے تو یہاں پہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتنا دے سکتے ہیں آپ نے size کتنا دینا ہے r کتنا دینا ہے یہ آپ کی خود پہ خود depend ہے ٹھیک ہے میں guys جتنی بھی size دوں میں 20 دے دیتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں میں a دے دیتا ہوں 2 دے دیتا ہوں اور یہ پھر میں r b 2 دے دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں 4 2 cross 2 آیا پھر کیا کرتا ہے guys اسی کو 2 کے ساتھ 4 cross 2 پھر کیا کرتا ہے guys 4 کو 3 دفعہ پھر 4 کو 4 دفعہ پھر 4 کو 5 دفعہ اس طرح guys اوپر جو square آتا جاتا ہے آپ نے پڑھا تھا a کا a r اور اس کا square a r کا cube a r کا 4 a r کا 5 تو اسی طرح guys اس نے یہ 4 پہلے کیا 4 کو پھر اوپر 4 5 اس کی power لیتا کیا تو یہ جو matrix series ہماری بنتی گئی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہمارا 20 تک اس نے 20 تک اس نے وہ کیا ایسا آپ دیکھیں 20 تانس تک ٹھیک ہے تو یہ بالکل ہمارا اچھی طرح run ہو رہا ہے تو امید ہے کہ guys آپ کو اس کی سمجھ جائی ہوگی اور انشاءاللہ next video میں بھی اور series کا prime series لے کے کریں گے even series odd series تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ جائی ہوگی next video میں ملتے ہیں اور guys چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ